موسیقی 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 جہاں تک ہمارے کمیونٹی کا تعلق ہے جس میں ہم انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ہے یہ کمیونٹی جو ہے ہمارا عموم عن طور پر ایک سال کا ٹائم جو ہے وہ منیموم لگ رہا ہے اس وقت بھی بے شک اس وقت سسٹم کافی زیادہ فاسٹ ہوا ہے جو پہلے کبھی تین تین سال لگتے تھے لیکن اب سال میں یہ تمام پراسس ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا ٹائم آپ نے کم از کم ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ ایک بات اور میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو کہ بارہ میں نے بات کی ہے لیکن دوارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے اس دور کے ریفیجن کا شکار ہے دوست اگر آپ کی کوالفکاسیون پہ چلی جاتی ہے فائل یہاں اس کے بعد واپت چلی جاتی ہے اور آپ کو اگزیکٹ لی ایک سال ہو جاتا ہے تو آپ مزید ایک دو تین مہینے تک بھی ویٹ کریں ہرج نہیں ہے کیونکہ آپ کا سٹیٹس اینڈ پہ پہنچ چک ہے اگر آپ رکرسو بھی کریں گے تین چار مہینے اس کو بھی لگ جائیں گے تو بغیر رکرسو کی ہے آپ کی فائل کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی ہو جائے گی اگر کوالفکاسیون سے ایک یا دو سٹیپ بھی پیچھے ہے آپ کی فائل اور ابھی تک انترام ہیتے جا رہی ہے اور آپ کے ایک سال مکمل ہو چکا ہے تو بلکل بھی آپ ویٹ نہ کریں فورا رکرسو کر دیں جیسے سال مکمل ہوتا ہے اس وقت نارملی تین سو ریٹ چل رہا ہے جو کہ وکیل لے رہے ہیں اور تقریبا تقریبا تین سے میکسیم ساڑھے تین چار مہینے تک آپ کی فائل جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پر ذہن میں رکھیں مزید ویٹ نہ کریں کیونکہ اگر مزید ویٹ کریں گے تو آپ کی فائل کو دو سال بھی لگ سکتے ہیں دھائی بھی لگ سکتے ہیں تین بھی لگ سکتے ہیں اور یہ مسائلیں بے شمار سامنے ہیں اور کافی لوگوں کو اس طرح ہوا ہے اب بات کرتے ہیں پارو کے بارے میں کہ پارو کٹھی کون لے سکتے ہیں اور کس طرح لے سکتے ہیں کافی دوستوں کے اس پر بھی کمنٹ آئے ہیں پارو ایک تو آپ نے یاد رکھنا کہ چھ سال سے زیادہ پارو آپ کی نہیں بن سکتی آپ کو نہیں مل سکتی یعنی کہ دو سال سے زیادہ آپ پارو نہیں لے سکتے چاہے آپ منتھ ٹو منتھ لیں یا پارو کٹھی لیں آپ کو چھ سال سے زیادہ کی نہیں ملے گی ایک جو اس نے کمنٹ کیا کہ میں نے چودہ سال کام کیا کیا مجھے چودہ سال کی ملے گی ایسا نہیں ہے آپ کو چھ سال جو آخری ہے اس کی آپ کو پاروں ملے گی باقی جو رقم ہے آپ کی وہ آپ کی پینشن میں چلی جائے گی آپ کی پینشن انکریمنٹ ہو جائے گی یعنی زیادہ لگے گی اس وجہ سے چھ سال سے زیادہ آپ جتنا بھی کام کر لیں وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پینشن میں چلا جاتا ہے اس کی آپ کو پاروں نہیں ملتی اب اکٹھی پاروں کا کیا قرون ہے اکٹھی پاروں کا پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مکان لینے پہ کوئی اور گاڑی لینے پہ بائیک لینے پہ اس پہ آپ کو پاروں کٹھی نہیں ملے گی آپ نے شو کرنا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے شاپ بنانی ہے کاروبار ایسے ایمپریسہ بنانا ہے ایسے ایمپریسہ بنانا ہے کچھ ایسا کام کرنا ہے تو اس پہ آپ کو پاروں کٹھی ملے گی وہ بھی سیونٹی پرسنٹ تک ملے گی باقی جو ہے وہ آپ کی کاٹ لیں گے کیونکہ آپ اکٹھی لے رہے ہیں منت منت نہیں لے رہے تو اس وجہ سے پارو اکٹھی لینے کا یہ قانون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے صرف وصرف بزنس لینے پہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ نہیں ملے گی بہت سارے لوگ اس وقت پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کچھ وکیلوں کا اور نام نیاد خستوروں کا سہارا لیا اور جالی ڈاکومنٹ بنا کے کونٹرکٹ بنا کے شعب بنا کے اس پہ پارو لی اور بعد میں رفو چکر ہوئے وہ رقم لے گے تو اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے اس وقت سختی ہے ایسی کوئی بھی اکٹیوٹی نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ سختی ہونے کی وجہ سے بہت مسئلہ چال رہا اور آپ پکڑے جا سکتے ہیں اور آپ کو آنے والے وقت میں تمام آپ کی پارو سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے ایسی کسی بھی الیگل اکٹیوٹی میں نہ جائیں ورنہ آپ کے آنے والے فیوچر میں کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ بڑھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ان کے علاوہ اور قانون نہیں ہے اگر آپ کو یہ جہنسہ دیتا ہے کہ میں ایسی کروان ہوں گا تو اس جہنسے میں نہ آئیں اس میں ایٹی میٹلی ایڈ دی لاز جو ہے آپ کا ہی نقصان ہوگا رفیوجی اسائلم کا اگزات پر کیا بغیر ویزی کے آپ سفر کر سکتے ہیں اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ میں بغیر ویزی کے انگلنڈ جا سکتا ہوں امریکہ جا سکتا ہوں کرنڈا جا سکتا ہوں یا یورپ کے دوسرے مالک کی بات کرنے ہیں تو بلکل نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس رفیوجی کاغذات ہیں یا آپ کے پاس یو این او کا پاسپورٹ ہے تو بلکل بھی آپ بغیر ویزی کے سفر نہیں کر سکتے آپ کے لیے رول ہے ریگولیشن اسی طرح جس طرح ایک ایمگرینٹ کے لیے ہوتے ہیں آپ کو اس ملک کے لیے پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے یا اس ملک کے لیے آپ کے پاس کاغذات ہیں اس سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو لازم طور پر ویزا اپلائی کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا ویزا مل جائے گا لیکن آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پر ویزا ملے گا تب آپ فلائی کریں گے بغیر ویزے کے قطن سفر نہ کریں یہ لیگل ہے اور اس پر آپ نہیں جا سکتے آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے ان چیزوں کا اپنے خیار رکھنا ہے رفیجی اسائلم کاغذات پر بلکل بھی آپ بغیر ویزے کی کسی ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے خواہ وہ کوئی بھی ہو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا خیار رکھتے ہو آپ انہیں ڈاکومنٹس استعمال کرنے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں اٹلی کے بارے میں اٹلی کے بارے میں کافی اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اٹلی نے کل امرجنسی ڈکلیر کر دیا یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ایمیگرینٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھوڑا سا دادو شمار آپ کو میں بتاتا ہے جس سے آپ حران ہوں گے کہ پچھلے سال اسی ڈیٹ پہ یعنی کہ جنوری سے لے کے اس وقت جو اپرل چال رہا ہے اس ڈیٹ کے درمیان اٹلی میں آٹھ ہزار ایمیگرینٹ نے جو ہے وہ سرہدبور کی تھی اور اٹلی میں داخل ہوئے تھے اب اس سال جنوری سے لے کے کہ آج تک اپرل تک اکتیس ہزار تین سو ایمیگرینٹ جو ہیں وہ اٹلی میں داخل ہو چکے ہیں اس وجہ سے اٹلی انتہائی پریشان ہے تو اس نے فوراً پانچ میلین یورو کی جو ہے وہ انونسمنٹ کیا کہ ہمیں فوراً چاہیے یورپی یونینٹ سے جو کہ یورپی یونینٹ نے ایشو بھی کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ایک جامع پلان بنانا پڑے گا ورنہ ہمارے لئے آنے والے وقتیں مزید مشکرات ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم ہمیں اور چاہیے ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے مزید شلٹر بنانے ہیں مزید ان کے لئے جہیں بنانی ہے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا بہت بڑی تعداد میں ایمیگرینٹ آ رہے ہیں حالانکہ بہت کم عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ حادثات ایسے ہوئے تھے جس میں بڑی تعداد میں ایمیگرینٹ اپنی جائنوں سے ہاتھ دھو بیٹے لیکن مزید ایمیگرینٹ جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹلی کا سفر کیے ہوئے ہیں ان کے جو ویل فیر منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کافی زیادہ پچیدہ اس ویسے سیچویشن ہے اٹلی کے لئے اور آنے والے وقت میں اس کے لئے راوہ دم کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے کہ اٹلی کی جو اس وقت انٹی ایمیگرینٹ حکومتیں ہیں جو کہ تین چار پارٹیوں نے مل کے بنائی ہیں وہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے قوانین لے گئے ہیں جو کہ ایمیگرینٹس کے گرد مزید گھیرا تنکر ہی خاص طرح پر جو نئے آنے والے ہیں ان کے لئے کچھ ایسی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے انہیں نئے قوانین کی روشنی میں تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ